نمسکر سواگت ہے آپ کا انڈیا نیوز ان خبر میں اور میں ہوں منوج کمار پی ایم سی بینک ہٹالا کا لوگ ابھی درد بھولے بھی نہیں تھے کہ ایک دوسرا گوڈوینج ویلرز کی خبر آگئی کہ اس کے جو مالک ہیں فرار ہو گئے ہیں وہ ایک الک پریشانی لوگوں کو ہو گئی جن لوگوں کا پیسہ اس میں لگا ہوا تھا گوڈوینج ویلرز میں اور اب یس بینک کو لے کر بھی ایسی ہی خبر سامنے آنے لگی ہے چونکہ دوسری تماہی کا جو نتیجہ آیا ہے سامنے یس بینک کا وہ کافی چونکانے والا ہے یس بینک کو چھے سو انتیس کروڑ کا گھاٹہ لگا ہے یعنی چھے سو انتیس کروڑ کے گھاٹے میں جا رہی ہے یس بینک اب سوچئے جرہا جن نویشکوں کا یعنی جن لوگوں نے پیسہ یس بینک میں رکھا ہے ان کی کیا استطیق ہوگی یہ خبر سننے کے بعد نشیط طور پر ڈڑ جائیں گے سبھی اور ویسے بھی جب سے ایس ڈی اپسی نے مہر لگا کر کے پاسپک میں لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ ان کے صرف ایک لاکھ روپے کی ہی گارنٹی ہے چاہے بینک میں کتنا بھی پیسہ رکھتے ہیں جو انسورنس ہوتا ہے وہ ایک لاکھ کا ہی ہوتا ہے ایک لاکھ ہی آپ کو ملے گا اس کے بعد سوچئے کہ یس بینک کے طرف سے جب یہ باتیں سامنے آئی ہو اور وہ بھی تب جب شیئر بازار میں ابھی لسٹنگ ہوئے کچھ ہی دن ہوا ہے یس بینک کا اس کے بعد دوسری تیماہی میں اسے چھے سو انتیس کروڑ کا نقصان ہو گیا ہے تو نشی طور پر نیوشکوں کا جن لوگوں نے پیسہ جمع کیا ہے ان کے دھڑکے نے بڑھنا سبحاوک ہے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کہیں یس بینک کا حشر بھی ویسا ہی نہ ہو جائے جیسا کہ پی ایم سی بینک کا ہوا تھا اور گوڈ وینچ ویلرز کا ہوا تھا سبحاوک سے بات ہے جن لوگوں نے پیسہ دیا ہے ان کا چنتیت ہونا واضب ہے وہ چنتیت ہو سکتے ہیں سبحاوک اس کے بات ہے چونکہ جو ریپورٹ سامنے آئی ہے نتیجوں کے مطابق بینک کو ستمبر تیواہی میں چھے سو انتیس کروڑ کا ایک کرت گھاٹا ہوا ہے شیئر بازار میں جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا لسٹنگ کے بعد یس بینک کا دوسرا سب سے بڑا گھاٹا ہے اس سے پہلے بینک کو اسی سال مارچ کے تیماہی میں پندرہ سو چھے کروڑ روپے کا گھاٹا ہوا تھا اور اب ہو گیا ہے چھے سو انچالیس کروڑ کا گھاٹا اس تیماہی میں بینک کا جو گراس این پی اے ہے پانچ دشنبلو شن ایک فیسدی سے بڑھ کر سات دشنبلو تین نو فیسدی پہنچ گیا ہے جون تیماہی میں بینک کا گراس این پی اے پانچ دشنبلو شن ایک تھا یعنی لگتار استطی یا اس بینک کی خراب ہوتی جاری ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریپورٹ آئی ہے جو دوسری تیماہی کا ریپورٹ سامیہ آیا ہے اس سے صاف طور پر دکھ رہا ہے کہ اس بینک کی جو مالی حالت ہے وہ لگتار بگڑتی جاری ہے لگتار گھاٹے میں ہو جا رہا ہے چھے سو انتیس کروڑ کا گھاٹا یعنی کی مارچ کے مہینے میں پانچ پندرہ سو چھے کروڑ کا گھاٹا تھا اور تین مہینہ بیٹتے بیٹتے چھے سو انتیس کروڑ کی گھاٹنے پہنچ گیا اس بینک تو ایک بار پھر سے نیوشکوں کا ان لوگوں کا جو پیسہ جن لوگوں نے جمع کیا ہے وہ چنتیت ہو گئے ہیں اور انہیں بھی لگ رہا ہے کہ کہیں اس کا حشر بھی برا نہ ہو جائے پھر ایسے بینک کو یا پھر سرکار کو آر بی آئی کو آگے بڑھ کر کے کچھ ایسے پریاس کرنے ہوں گے یہ بات ہی بتانے ہوں گی جس کی وجہ سے نیوشکوں کے من میں ایک وشفاظ کا ماحول پیدا ہو اور لوگ گھبڑائیں نہیں لیکن جو کہانی نکر کر سامنے آ رہی ہے جو ریزلٹ سامنے آیا ہے ایس بینک کا وہ تو نشیط طور پر لوگوں کے من میں سندح پیدا کرے گا ہی لوگوں کے من میں اوشفاظ کا ماحول بنے گا ہی اب اس سے ابرنا ہوگا بینک کو تب ہی جا کر کے ایک وشفاظ کا ماحول لوگوں کے من میں پیدا ہو سکتا ہے چلی فیلا لیتا ہے تمسکار